ڈی جی نیب لاہور کا بڑا اقدام شہباز شریف کی پیشی کے لیے جڈیشنل گارڈ کی خدمات لانے کا فیصلہ نیب افسران خود تمام ملزمان کو احتساب عدالت میں ریمانڈ پر پیش کریں احکامات جاری کر دیئے شہباز شریف سے احتساب عدالت پیشی سے قبل نیب لاہور کے سوالات آپ کو معلوم ہے کہ پیراگون کا تعلق آجہ ساد رفیق سے ہے سوال شہباز شریف نے متعدد سوالات پر لاعلمی کا اظہار کیا پیل ڈی سی بورٹ کے کسی میمبر نے آپ کو کاسٹا ڈیولپرز اور پیراگون کا تعلق بتایا سوال کسی نے رشوت نہیں مجھے نہیں معلوم شہباز شریف کا جواب آشیانہ سکینڈل میں بے قائدگیوں کی تحقیقات کا حکم دیا سابق وزیرانہ پنجاب کل نیب کی جانب سے شہباز شریف کے مزید ریمانڈ کی استعداد کی جائے گی نیب میں گرفتار آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے احتساب عدالت پیشی حمزہ شہباز کی زیر صدارت موڈل ٹاؤن میں لیگی آرکین اسمبلی کا اہم اجلاس تمام آرکین اپنے ساتھ کارکنوں کو لے کر کل احتساب عدالت پہنچیں حمزہ شہباز شریف نے ہدایت کر دی لاہور ہائی کورٹ نے خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کی زمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی جسٹس علی باقر نجپی کی سربراہی میں دورکنی بنچ نے نیب کو چوبیس اکتوبر تک گرفتاری سے روک دیا پیراغون سٹی ہاؤسنگ سکینڈل میں گرفتاری کے ڈر سے خاجہ برادران نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا نیب نے کل خاجہ برادران کو طلب کر رکھا ہے جوہر ٹاؤن کا قبضہ مافیا منچہ بم ڈیفیوز منچہ بم کو پولیس نے سپریم کورٹ احاطہ اسلام آباد سے گرفتار کر لیا منچہ بم گرفتاری دینے کے لیے خود سپریم کورٹ پہنچا تھا سدر ڈیویجن پولیس منچہ بم کو لاہول لانے کے لیے روانہ پنجاب میں پولیس کا کمانڈر تبدیل حمجد جعوید سلیمی نے اسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کا چارج سنبھال لیا سینٹرل پولیس آفس میں خصوصی تقریب نئے آئی جی کو گارڈ اپ آنر پیش کیا گیا حمجد سلیمی سلامی کے چبودرے پر تنہا پارک ہونے والے آئی جی محمد تاہر دفتر میں ہی بیٹھے رہے روایات سے ہٹ کر اپنے پیش روکائز تک بال کیا نہ ہی تقریب مشرکت محمد تاہر نے تقریب مشرکت نہ کر کے بہت سے سوالات کو جنم دے دیا افسران کو لگانا اور ہٹانا حکومت کا کام ہے ہمارا کام خدمت کرنا ہے موجودہ حکومت پولیس میں اصلاحات چاہتی ہے عوام کی سہولت کو مدے نظر رکھ کر اصلاحات لائیں گے آئی جی پنجاب انجد جعوید سلیمی کی اہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے منچہ بم جیسے بہت سے بم ہیں سب کو گرفتار کریں گے پنجاب کا زمنی بجٹ ساف پانی میں بارہ عرب کا اضافہ فوڈ آتھارٹی کے بجٹ میں بھی اضافہ کر دیا گیا لاہو نیوز نے اہم منصوبوں کے لیے مختص رکوم کا گھوچ لگا لیا صحت کے لیے دو خرب چوراسی عرب اٹھاون کروڑ مختص پنجاب فوڈ آتھارٹی کا بجٹ چار عرب تریسٹھ کروڑ سے بڑھا کر سات عرب تین تیس کروڑ کر دیا گیا سپیشلائز ہیلتھ کے لیے ایک عرب چونتیس عرب سین تیس کروڑ روپے مختص بجٹ اگلے آٹھ ماہ کے لیے پیش کیا جائے گا سموک کے معاملے پر بھٹو میں انٹو کی بندش کا معاملہ وزیرالہ پنجاب کی زیرستہ دارت آلہ سطح کا اجلاس مشہیر وزیراعظم امین اسلم کی قیادت میں کمیٹی بنانے کا فیصلہ وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں جلد ائر مانیٹرنگ کے لیے خصوصی موبائل لیب فنکشنل ہو جائے گی سموک کے حوالے سے دفعہ 144 کے نفاس پر ہر صورت عمل درامت کروایا جائے سابق آئی جی پنجاب محمد طاہر کی بھی وزیرالہ سے ملاقات عثمان بزدار کا محمد طاہر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار سوینئر بھی دیا حکومتی انصاف کے دعوے کا پول کھل چکا ہے لیگی کارکنو پر تشدد کے بعد الٹا مقدمات کرش کروا دیئے گئے ہسپتال والے بھی زخمی کارکنو کی ریپورٹ جاری نہیں کر رہے سابق وزیراعظم شاہد قغانباسی کی نسبت روڈام زخمی کارکنو کی آیادت کے بعد میریہ سے گفتگو منصوبوں کے صرف پیتے نہیں کاتیں گے عملی کام ہوگا پنجاب کے ہر زلے میں صفائی سترائی کا بہترین نکنظم لائیں گے کام بولے گا پنجاب میں جو کر سکتے ہیں کر کے دکھائیں گے محکمہ بلدیات کے اکثر شعبوں میں پرائیوٹ سیکٹر کو آگے لائیں گے سینئر وزیر عبداللیم قان کی محکمہ بلدیات کے افسران کو خصوصی اجلاس میں ہدایات انسانی خدمت کے ادارے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے قیاب پر آج بھی فقر ہے محکمہ میں جو کمی رہ گئی وہ ترجیحی بنیادوں پر پوری کریں گے چوہدری پرویز الہی یقین دلاتے ہیں تمام ریسکیو عملہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھائے گا انسانی خدمت کا یہ مشن کامیابی سے جاری رہے گا ڈی جی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے عوامی خدمت کے چودہ سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب تفتیش کرو تظلیل نہیں سابق وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران کی گرفتاری اور حدکڑیاں لگا کر پیش کرنے پر اسادزہ اور طلبہ سڑکوں پر آ گئے پنجاب یونیورسٹی اکیڈیمک سٹاف ایسوسییشن اور طلبہ کی نیپ کے خلاف ریلی مجاہد کامران کی گرفتاری کے معاملے پر اکیڈیمک سٹاف ایسوسییشن میں پھول تنظیم کے اجراس میں اسادزہ میں تلق قلم اسادزہ دو دھڑوں میں تقسیم ایک احتجاج کرنے کا حامی دوسرے نے مخالفت کر دی احتجاج کرنے والے وہی اسادزہ ہیں جو مجاہد کامران کے دور میں مستفید ہوئے ایک دھڑے کا موقف نیپ نے زیادتی کی جب تک معافی نہیں مانگی جاتی احتجاج جاری رہے گا دوسرا دھڑا بچوں کی لڑائی میں بڑا قتل پنڈی سٹاپ کے رہائشی پچاس سالہ محمد اخرم کے قتل پر برسہ کا لائش سڑک پر احتجاج مظاہری نے ٹائروں کو آگ لگا کر سڑک بلوک کر دی ٹراپک نظام برہم برہم پولیس کی جانب سے ملزموں کی جلد گرفتاری کی عقین دہانی پر مظاہری نے احتجاج ختم کیا نہاری مرخ چنے سری پائے جو بنائے صاف ستھرا بنائے ورنہ کاروائی کے لیے تیاد ہیں پنجاب پوڑ اتھارٹی کا ہفتہ بار ناشتہ پوائنٹس چیکنگ مہم کا دوسرا روز سات معروف ناشتہ پوائنٹس سیل کر دیئے ملک نہاری، سنم مرخ چنے، الفزل، کیپری، فزل حق، چاچا چھک کا پوٹ پوائنٹ بن خبردار ہوشیار ہیلمٹ کی پابندی کا ہوگا اب شہر بھر میں نہ پاس لاہور ہائی کورٹ نے ہر سڑک پر ہیلمٹ کی پابندی پر عمل درامت کروانے کا حکم دے دیا عدالت نے خلاف ورزی پر اب تک ہونے والے جرمانوں کی تفصیلات بھی طلب کرنی پانی کا بہران سنگین ہو گیا پنجاب کی نہریں کل سے پندرہ روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا لاہور شہر کی نہروں کو اکیس اکتوبر سے اکتیس اکتوبر تک بند کیا جائے گا کاشتکاروں کی مشکلات بھی بڑھنے کا امکار جناز کی پیداوار اور کم ہونے کا خطرہ فیصلہ ربی سیزن میں پانی کی طلب پوری کرنے کیا گیا ہے کنسلٹنٹ ایریگیشن ایم ایچ صدی کی زینب کے قاتل مجرم امران کی خاندان سے آخری ملاقات کا پروانہ جاری ملاقات کل دن بارہ بجے کوٹ لکپر جیل میں کروائی جائے گی زینب کے والد محمد امین انسالی کا ایک مرتبہ پھر مجرم امران کو سرعام فانسی دینے کا مطالبہ وزیر اعظم اور صدر پاکستان مجرم کو سرعام فانسی کے لیے اپنا کردار ادا کریں محمد امین انسالی مجرم کو سرعام فانسی دینے کے لیے دائر درخواست سامات کے لیے منظور ہائی کوٹ نے ہوم سیکیٹری سے کل وضاحت طلب کر لی مشن کلین لاہور کو سٹاپ لگ گیا پانچ روز گزر گئے آپریشن دوبارہ شروع نہ ہو سکا آج لیاقت چوک، ڈیرہ اور نیلام گھر میں ہونے والا آپریشن بھی ملتد زمنی الیکشن کے باعث آپریشن کو عرضی طور پر موطل کیا گیا تھا نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ لاہور سمیت پنجاب کے مزید دس شہروں کو منصوبے میں شامل کرنے کا فیصلہ ریجسٹریشن کے لیے درخواستیں آئندہ سال کے آغاز میں وصول کی جائیں گی پائلٹ پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ مزید دس شہروں میں تیاری کی جا رہی ہے وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد نے انصداد خسرہ مہم کا افتتاہ کر دیا پندرہ ہزار ٹیموں نے کام شروع کر دیا ایک کروڑ بچوں کو گھر گھر جا کر اور طبی مراکز میں حفاظتی ٹیکے لگانے کا حد اس سے بڑی مہم پہلے کبھی نہیں چلائی گئی ڈاکٹر یاسمین راشد کام چوری کی سزا لمبی عرصے سے ڈیوٹی سے غائب رہنے والے جنرل ہسپتال کے اکتس ملازمین نوکریوں سے فارغ ملازمین میں چوکیدار وارڈ سرونٹ لیفٹ آپریٹر اور دیگر شامل ہیں مسلسل دو سال غیر حاضر رہنے پر ملازمین کو فارغ کیا گیا انتظامیہ پولیس ٹریننگ کالیج چونگ میں ٹرافک بارڈنز کے لیے تربیتی برگ شاپ سی ٹی او ملک لیاقت اور آٹھ سو سے زائد بارڈنز کی شرکت معروف ادکار سہیل احمد بطور میمان خصوصی تقریب میں شریف اور معروف لوگ گلوکار اطاولہ عیسیٰ قیلوی طبیعت خراب ہونے پر نیشنل ہسپتال منتقل گلوکار کے پتے بے پتھریاں ہیں ڈاکٹرز کل آپریشن کریں گے سلام